اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں دیش کی ارتوی وستہ کے لحاظ سے یہ کتنی پوزیٹیو خبر یہ جو نیوز آئی ہے جی ڈی پی میں گروت کیے پوزیٹیو خبر ہے اور جیسا ہم کہہ رہے تھے کہ جی ایس تی اور ڈی مونیٹائزیشن کے بعد جو ایکانومی ہے انفارمل سیکٹر سے فارمل سیکٹر میں موو کرے گی اور یہی اس کا ایک اثر دکھ رہا ہے اور جس طرح سے گارمنٹ کی طرف سے انفرسکشل میں سپینڈنگ ہو رہی ہے تو یہ تین کارن ہیں جس کے کارن ہمیں جی ڈی پی میں پوزیٹیو خبر ہے اور یہ دیش کے لیے اچھی بات جی اور چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے اب لگ رہا ہے کہ جو ڈی مونیٹائزیشن کے جو آفٹر ایفیکس سے اس سے اوبرتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے دیش کی ارتفیوستہ اور اب زیادہ وقت نہیں لگے گا چیزوں کو ٹریک پر آنے میں دیکھیں ابھی بھی جو چنتہ کی بات ہے جہاں تک چین کی بات ہے چین کا بیس بہت بڑا ہے چین کے سسٹم سٹیبلیسٹ ہے انفرسکچر سٹیبلیسٹ ہے تو ابھی چین سے مقابلہ کرنا مجھے لگتا ہے تھوڑی جلواجی ہوگی لیکن سب سے بڑی چنتہ کی بات بھارتی ایکانومی میں ابھی بھی رہے گی کہ ہمارا جی ڈی پی تو بڑھ رہا ہے لیکن یہ ایمپلائیمنٹ میں ابھی ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے اور یہی چنتہ کی بات ہے تو سرکار کو تھوڑا سا ایمپلائیمنٹ اورینٹیڈ انفرسکچر اور انویسٹمنٹ پالیسیز پر دیکھنے کی ضرورت ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری ستیلیسٹ کرنے ہیں جی بہت بہت شکریہ آرتفی بستہ کے موٹشے پر یہ بہت بڑی اور پوزیٹیو خبر مودی سرکار کے لیے